اسلام علیکم جال جال حمیر کرتے ہیں کہ آپ قیدیو سے ہوں گے اور مردو آئے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل ہی میرا نام معظم علیہ میں ہوں تارک محمد یوسف تو آج ہم اس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ آل قائدہ تھرینٹ اٹیکس ان دیلی ممبائی سکیورٹی تھرنٹ فارنیا آل قائدہ نے کیجابی کی جو ستیٹیو کی ان کی ستیٹیومنٹ کی وجہ سے چھتا ہونے دے دیئے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رفیانڈ پر دیں گے بیسے اسلات جو ہے نا کافی خراب لگ رہے ہیں وہ کانکور میں بھی کافی دنگے چل رہے ہیں دنگے کیا پتھر بازی کر رہے ہیں مسلمان ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رفیانڈ پر دیں گے کونوں کرتے ہیں جیسا ہوں اس نے بھارت کو دھمکی دی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اب سوسائیڈ اٹیکس یہ لوگ کروائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤں گے آرٹیکل ہے الکایدہ تھریٹن سوسائیڈ اٹیکس ان ڈیلی ممبئی اتر پردیش گجرات اوور پروفٹ ریمارک اور انڈیا از ایک کنٹری ان تھریٹس کو لائٹلی نہیں لے سکتا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ان دا پاسٹ شارلی ہیبڈو کا کیس آپ سب کو یاد ہوگا کس طریقے سے لگاتار شارلی ہیبڈو پر آتنگواری حملے ہوئے تھے 2020 پر بھی ہم نے دیکھا کہ killing ہوئی تھی شارلی ہیبڈو کے کیس کو لے کر تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا کیا تھریٹس ان ڈیا کے سامنے اور کیا ہم کر سکتے ہیں ان تھریٹس سے نبٹنے کے لیے تو بہت کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question بوچھوں گا حالی میں defense acquisition council نے کتنے amount کی weapon purchase approve کر دی ہے یہ ہیں آپ کے آپ کی option more than 76,000 crore rupees 1,000,000 crore rupees around 10,000 crore rupees یا پھر 1,000 crore rupees بہت زیادہ news میں یہ topic comment section میں کریئے اتر صحیح answer آپ کو ملے گا ویڈیو کے end میں مجھے بتا یہاں پہ آپ کا immediate question ہوگا مگر القاعدہ کی طرف سے اگر warning آئے بھی ہے تو کونسی بڑی بات ہے القاعدہ آپ نے آپ میں آج کے سامنے کونسا ایک active terrorist انگڑن بچا ہے دیکھو recently United Nations کی report سامنے آئی ہے ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے US نکلا ہے افغانستان سے تو القاعدہ نے بہت زیادہ اپنی recruitment تیز کر لی اور آج کے سامنے القاعدہ واپس strong ہو چکا ہے یہ آبرا دیکھ پاؤ گے article ہے القاعدہ again finding a safe haven in افغانستان under Taliban یہ UN کی report نے کہا ہے اور کونسی UN کی report نے کہا ہے یہ report specifically release کری تھی United Nations Security Council اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کے سامنے partnership سی چل رہی ہے افغانستان میں تالیبان اور القاعدہ کے بیش میں تالیبان almost allow کر رہا ہے القاعدہ کو grow کرنے کے لیے تالیبان ذرا کچھ اس میں ابتھی کرتا نہیں ہے نہ ان کی recruitment کو روکتا ہے تو القاعدہ ایک time پر جتنا strong تھا almost اتنا ہی strong ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ imagine کر سکتے ہیں کہ القاعدہ کی warning ایک ایسے time میں انڈیا کے لیے کتنا بڑا security threat ہے کیونکہ القاعدہ نے پوری ایک چٹھی جاری کری ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا ہوگے یہ لوگ ہی چٹھی ہے اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی ریلیس کری ہے جہاں پر بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ انڈیا کو attack کرنے والے آنے والے کچھ سمیے میں Prophet Muhammad statement کے issue کو لے کر اور in the past آپ کو یاد ہوگا France میں ایک magazine ہے Charlie Hebdo اس پر کافی بار attacks ہو چکے ہیں Prophet Muhammad کے issue کو لے کر Charlie Hebdo کا case تھا یہ بھی آپ کے لیے جانا کافی important ہے دیکھو پہلی بات تو جب بھی لوگ Charlie Hebdo کے بارے میں سوچتے ہیں لوگوں کے mind میں آتے ہیں ہاں یہ تو وہی France کی magazine تھی نا جس نے Prophet Muhammad پہ caricature چھاپ دیا تھا دیکھو کئی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو caricature Prophet Muhammad کے چھاپے تھے Charlie Hebdo نے ان لوگوں نے یہ caricature خود نہیں بنائے تھے یہ سب جو caricature ہے بنائے گئے تھے Netherlands کے newspaper پر دوارہ Charlie Hebdo نے بس ان caricature کو واپس reprint کیا تھا اور اسی بات کو لے کر Charlie Hebdo کو کافی دھمکیاں ملی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2011 میں جو Charlie Hebdo کے پرانے office ہے اس کو bomb کر دیا گیا یہاں پر bomb blast ہوا پھر 2015 میں ایک آدمی یہاں پر France میں France کی capital Paris میں ایک بندوق لے کر چلا گیا اور اس نے 9 journalist اور ایک maintenance worker کو مار ڈالا اور ساتھ میں دو police officer بھی یہاں پر مارے گئے تھے یہ ایک بہت بڑا attack تھا Charlie Hebdo پر اور اس کے بعد ہم نے یہ ریکھا کہ پورا Europe بھی بھی کھٹا ہو گیا تھا ایکچولی Europe کے ساتھ اسرائیل بھی کھٹا ہو گیا تھا مجھے اچھے سیاد ہے 2015-16 کے بیچ میں اس وقت اسرائیل کے پرمیسٹر تھے Benjamin Netanyahu یہ بھی گئے تھے France میں France کے اس وقت President تھے اولاند ان کے سمرتھن میں Angla Merkel Europe کے باقی leader یہ سب بھی آگے تھے اور ان سب leaders نے نارے لگائے تھے streets پر کہ یہ بھی Charlie ہے مطلب کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی Charlie headdo ہے افکورس یہ سب کیا گیا تھا freedom of speech کو promote کرنے کے لیے جو کہ France میں ایک بڑا terrorist attack ہوا تھا اس کے بعد most recently آپ کو یاد ہوگا 2020 میں کیا ہوا کہ France کے college میں پروفیسر تھا اس نے Prophet Muhammad کے جو ایک carry catcher اپنی کلاس میں دکھا دیئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ France کی سرکار نے آتنگواہ سے نپٹنے کے لیے بہت سارے نئے steps اٹھائیں تو in the past ہم نے دیکھا ہے کہ اس issue کو لے کر آتنگواہدی حملے ہوئے ہیں تو انڈیا کہیں سے بھی القادہ کی جو warning ہے اس کو lightly نہیں لے سکتا اب یہاں پر آپ کہیں گے internationally انڈیا کن کنٹریز کے ساتھ cooperate کر سکتا ہے خود کو defend کرنے کے لیے دیکھو سب سے جو defense ہوگا وہ تو ہماری security forces ہی کرے گی مگر القادہ کے case میں کہیں نہ کئی ہم کو international national cooperation کی آفشکتہ ہوگی اس میں میرے حساب سے جو recently نیا قوارڈ بنا ہے جہاں پر انڈیا UAE اسرائیل ہے ان کنٹریز کے ساتھ انڈیا cooperate کر سکتا ہے اسرائیل کے رکشہ بنتری حالی میں انڈیا میں آئے تھے انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم لوگ security cooperation انڈیا کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں یہاں پر دونوں کنٹریز نے آتنگواہد سے پٹنے کا جو ایشو ہے اس پر بھی فوکس کیا تو اسرائیل اور یو ایس دو دیش ہے جو القاعدہ پر proper intelligence input رکھتے ہیں تو انڈیا دونوں کنٹریز کے ساتھ cooperate کر کے القاعدہ کے attacks ہونے سے پہلے ہی روک سکتا ہے تو آنے والا سمیہ بھارت کے لیے کافی challenge رہے گا میں آپ سب کو request کروں گا stay safe now اگر ہم بات کریں defense اکوزیشن کاؤنسل کی کہ recently ان لوگوں نے کتنے کا جو budget ہے یہ allocate کر دیا ہے to buy weapons تو صحیح تر ایس کا option more than 76,000 روپیز یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ ہوگے DSE gives preliminary approval for procurement projects worth 76,390 روپیز and finally میں یہ بھی add کر دوں کہ اگر کسی بھی exam جاری کر رہے چاہ IT J NEED BANK SSC UPSC आप purchase कर सकتے है simply comment section में यहाप पर प्रिपेर कर रहे है for UPSC click कर UPSC पर यहाँ पर पर यहाँ पर यहाँ होती है अगर आप यूज करते है promo code PD10 मान लीजे अगर आपके पास है एक दो साल का टाइम अराम से आप 2024 25 में UPSC का टेना चाते है तो 24 महिने का course है यहाँ पर लिखे है यह पर पर यहाँ पर आप code use यहाँ अ चले है यह वीडियो खतम हो गया है और जो खलाच अरे जो भी स्टेटमेंट देगी थी बीजेपी की जो नेता थी उनकी स्टेटमेंट की वजए से पहले कतर ने प्रोटेस्ट किया था उनने इंडिया से बोला कि गलत हुआ और अब तो काफी दुनिया में मतलब काफी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री वो उठे खड़े हैं पाकिस्ता ने भी की हैं और जो अलकाइदा है वो तो इस तरह था मतलब धंकियां दे रहा है कि मौनिंग करें तो ये चीज तो मेरे खार में घलती होगी कि एक एक बंदा है वो जिस तरह फ्रांस का केस हुआ था गलती एक बंदे की थी और धंकी उसकी जो है वो पूरे फ्रांस को दी की थी और जिसकी वज़ा से नुपसान तो कंट्रियों का पाकिस्तान और रुर्स्टान का रहा हुआ तो ये बात ये मेरे खार में घलत होगी युए लोग को ऐसा कनून पास करना चाहिए इसमें किसी भी रिलिजन को इस तरह डिस्रिस्पेक्ट ना की जाए इस तरह इस तरह दूसरे धरमों के रिलेटेड भी होना चाहिए ताकि किसी भी बंदे में ऐसी हमद ना हो कि वो किसी के धरम की डिस्रिस्पेक्ट करें और उसको हर बंदा जो इस तरह उठकर अगर सजा देना शुरू हो जागाना तो कनून तो नाम की चीज़ बचे की नहीं तो एक खास कनून होना चाहिए जिसके तरह जो बंदा घल्ती करता है उसको सदा दे जाए इस तरह तो दुनिया में अमनों मान कायम किये नहीं जा सकता यह अगर अगर इतने कंट्रिक भड़के में कल को जब वह कर सुसाइट अटैक होता इंडिया में तो उससे जो बीजेपी के नेता है उसको तो कुछ नहीं होगा मरेंगे तो आम बंदें तो नुक्सान आम बंदोगा आप भई लेकर आप तो भई उस मतलब देखो ना किस हद तक इंडिया का नुक्सान हो सकता भी वह इसलिए कि इंडिया में क्योंकि कॉन्की इची चल रही है किने इन्वेस्टर आ रहे हैं अगर इस तरह के विस्टर कितने आते हैं इंडिया को तारगभाई ज्यादा थ्रेंटें का सोचना पर जो जो जॉरा पेना वह उन से बहुत दूर अगर वहां पर सच्वेशन यह पैदा तो इंडिया तो नज्दीक में ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर बड़े शर्म में होना शुरू हो गए तो फिर तो बद आमनी और सकुम बेस्पूनी पैदा हो जाएगी और जिस तरह की अगरा इंडिया उस साथ भी निकागए इन्वेस्टर भी नहीं आए गए और बुसरह तो उपर तो शहरा से आगए अब अब देखते हैं किस तरह पहाँ तो सिन्हें भूलता है उसको पर्टी से निकाल दिया गए अब अब इसको कोई कि अश जाव है किस तरह कोई करता है कोई डिस्रिस्पक्रश करता है उसके यूँके फ्रीडम सब्च होती है اگر کوئی نواد بولتا ہے تو اس پر کچھ حساب سے رسٹکشن رکھا دیں کیونکہ آپ کو اوڈا ہے آپ سے چھیلے گا آپ اتھا یاد نہ اید ہو جانا تاکہ جس طرح سے انڈیا گروہ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کے سٹیٹ میں نہ دیں جس طرح کانٹری کا مخصان ہو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ اتھا لیکٹر جارڈر بھئی میں جو پاکستانی یا جو مسلمان جو ہیں جو بھی جو ہندو دھرم کے لوگوں کو یا ان کے جو گوڈز ہیں برمان ہیں ان کے ان کے لیجین کی ڈیسرسپیکٹ کرتے ہیں بھئی میں ان کو بھی اچھا نہیں گنتا کیونکہ کسی کے بلیف کو ہرٹ کرنا جو سب سے گھٹیا کام ہوتا ہے آپ کسی کے مذہب کو ہرٹ کریں گے تو دوسرے لوگ میں آپ کے مذہب کو ہرٹ کریں گے اگر کسی کے رسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ آگے سے بندہ آپ کو رسپیکٹ دے گا اور دیکھا جائے تو بہت ساری ایسے چینل بنے ہوئے ہیں جو مذہبی طور پر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں کرتے ہوں کرتے ہیں بھی غلط کام ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اسلام کو بہت زیادہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے میں نے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں سنتے ہیں بھی لیکن یہ غلط بات ہے اور کسی کے دھرم کو اس طرح آنا رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہاں انڈیا میں بھی کوئی ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ کسی کے دھرم کو چاہے ہندو اور کیوں نے اڈیا میں تو لازمی ہے لوگوں میں نہیں ہے لوگوں میں نہیں ہے ہر دھرم رکھتا ہے ادھر خلق ہاں سیکھ برادری بھی ہے بھئی سارے طرف اور یہ چار بہت بڑھے باقی چھوٹے چھوٹے اور بہت ہیں ہندو جے ہیں بھوتے یہ تو ایڈیا ہے جو ان کو ہینڈلنگ کر رہا ہے ہمارا کچھ ہوتا ہے یہ بڑی کمیونٹی جہی ہیں کرسچن ہندو مسلم یہ تین جو ہیں یہ بڑی کمیونٹی تو ملکی سطح پڑ تو بہت غلط تصورات بڑے ہیں اور بھائی اس طرح سے مجھے مددہ پوری گھر کے اندر اٹھ کے نا سٹاپ کوئی نہ کوئی اگر غلط بھی ہو جائے تو انڈیا کو نقصان ہونے والا ہے باقی تو کنٹری اتنی زیادہ مثلا کہ مو کے جو سٹیٹمنٹ ہی دیتے ہیں یہ جو الگیدہ والے یہ کوئی نہ کوئی نہ بڑا سٹاپ لے چکتے ہیں تو ان کو طالبان کی بھی سوٹ پیچھے بہت زیادہ بہت زیادہ گروہ کر گئیں پہلے ہو چکے تھے ایک بات کا خاطر جیس انڈیا کے تلوکات جو بہتر ہو رہے تھے وہ بگڑیں گے نہیں وہ نہیں بگڑیں گے وہ پیسے کرتے ہیں پیدا کھانے والا نہیں ہلا تلوکات خراب کرتا تو بھائی انڈیا تو پھر کھینچے گا نہیں پیسہ ان کا ہوگا ٹارگٹ بھی ہو ہوں گے تو بھائی ٹھیک ہے اور یہ الگیدہ جو انڈی سو اٹھاسی میں بنائے جیس کے ریڈر جتے ماشاء اللہ کیا بھائی ٹھیک آدم ہاں اس کا تو خوف اس کا ڈر جو پہلے ہی ہر کسی انسان حالانکہ وہ فوت ہو چکا لیکن اس کا ڈر جو ہر کسی کے دماغ کے اندر ہے اس کا نام سنتے ہی نام خاص تھا کہ یورپین کنٹری اور امریکا والے وہاں پر خوف زیادہ لیکن دیکھیں جو بھی بندہ خطرناک ہوتا ہے جو محسوم لوگوں کو ماردہ ڈر تو اس سے لگتا ہی ہے کہ اس کو اپنے جان کے اس کے اوپرواں نہیں ہوتے اور دوسرے کو وہ چھوڑتا نہیں یہ ہوتا ہے اس کا ذہن میں اور ہاں یور اے ویسے چاہیے کہ جو سارے کنٹری ہیں نہ مل کے ایک یورنے میں ایک بل پاس کروانا چاہیے جس میں جو ڈس ریسپیکٹ نہ اس کے اخلاف مطلب سزا ہو قانونی طور پر قانونی طور پر سزا ہو اور انڈیا میں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کسی بھی تھرم کے اوپر اس طرح کوئی بندہ نہ ڈس ریسپیکٹ نہ کریں چطانت بھائی انڈیا فورس جو وہ تو اس کو کنٹرول کرے گی اس کو چاہیے بیہر والے کنٹری کے ساتھ اس معاملات کو سلجائے اچھے طریقے سے وہ تو کوشش کرے گئے بھائی جس طرح سے انڈیا گروہ کر رہا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے سکیورٹی صحیح ہوگی تو کنٹری گروہ کرے گا باقی احلات تو نظام اوپر نیچے آتی رہتی ہے سب سے زیادہ ضروری جاتی لوگوں کی سکیورٹی ہے تو ٹھیک ہے اپنی راہ ضرورت ہے کمر سیکشن میں جو بی جے پی کی نیتہ ہے اس کو صرف پارٹی سے نکال آئے گیا یا اور بھی کچھ اس کو سزا دی جائے گی تو ٹھیک ہے ملتے ہیں ویڈیل ساتھ اپنے کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ